ہم اپنے لیڈر کے ساتھ مضبوط کھڑے ہیں اس کی محبت میں کم پاکستان کی محبت میں زیادہ کیونکہ ہمیں لگتا ہے ہم جتنے ہیں ہمیں لگتا ہے اور ہم کم نہیں ہیں آپ کو کہہ رہا ہوں جو مجھے سن رہے ہیں ہمیں لگتا ہے اور ہم کم نہیں ہیں ہم پچیس کروڑ ہیں ہم پچیس کروڑ کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے لئے عمران خان ٹھیک ہے اس بیماری کا علاج اور کوئی نہیں ہے یہ بیماری عشق ہے پاکستان سے عشق ہے اس کے عوام سے عشق ہے اور اس عشق کا نام ہے عمران خان السلام علیکم ناظرین اکرام یہ ویڈیو دیکھیں اب اس عشق کو سینے سے کیسے نکالوگے کیا ڈیالا جیل کی کال کوٹلی میرے ہاتھ میں آپ نے ہتکڑیاں ڈال دی ایک لاگ ریجیویٹ کو ایک ٹو ٹائمز ایمینے کو اسے دو دفعہ ایمینے تھا بلہ نے تیسری بار بنا دیا آپ نے مجھے میرے مردان میں جس نے میرے سر پہ عزت کا تاج رکھا تھا آپ نے مجھ پہ دہشت گردی کا پرچہ آرمی ایک سیکرٹ ایک پتہ نہیں کون کون سیکٹ لگایا اور میرے مردان کے عوام نے کیا کیا واپس میرے سر پہ عزت کا تاج رکھا اور آخری بار اٹھاون ہزار سے جیتا تھا اس بار ایک لاکھ سے زیرا ووٹ دیا انہیں کہا آپ لگاؤ اس پہ دہشت گردی کا پرچے آپ گو اس کو ملک دشمن ہم اس کو محبہ وطن سمجھتے ہیں اور یہ صرف علی محمد کی بات نہیں ہے میرا تو صرف مردان سے ووٹ ہے عمران خان کا تو میرے مردان کی گلی گلی اور پاکستان کی گلی گوچے سے ووٹ ہے آپ عمران خان پہ پرچہ کاٹ رہے ہیں عوام آپ پر پرچہ کاٹ رہی ہے جلد اس کا نتیجہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ جلد عمران خان صاحب میرا دل کہتا ہے جس طرح علیمہ آپا جس طرح بچھرا بی بی اور ہماری بہت سے لیڈرشیں باہر نکلی ہے خان صاحب باہر نکلیں گے اور آخر میں یہ بات بہت ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت سے سینئر پولیٹیشنز ان کی بہت بڑی قربانی ہے ان کی بات بڑی کم کی جاتی ہے شاہ محمود قریشی دو دفعہ کا وزیر خارجہ انہیں دو سال سے ڈیڑھ سال سے جیل میں وہ پڑھا ہوا ہے لوگ کہتے تھے قریشی عمران خان کو چھوڑ جائے گا قریشی نے ثابت کیا ہے کہ اصلی اور نسلی ہے اور اسی طرح بزرگ ہماری ماں جیسی ڈاکٹر یاسمین راشد مریم صاحبہ سے پوچھنا چاہوں گا آپ کی جتنی عمر ہے اس سے زیادہ خدمت ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے لاہور کی اور پنجاب کی کی ہے سینئر خاتون اور دو تین دفعہ سابق وزیراعظم میاں نواز شریف صاحب کو ہرا چکی ہے جب بھی میاں صاحب آتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ ان کو جیل سے ہرا دیتی ہیں جیل میں پڑی ہوئی ہیں میاں محمود الرشید صاحب سینئر وزیر پنجاب کے ایک آجز ملنگ آدمی وہ جیل میں پڑا ہوا ہے کیا گناہ کیا ہے میاں محمود الرشید نے کیا گناہ کیا ہے سابق گورنر چیما صاحب نے وفا کا پیکر ہے جب وہ جا رہا تھا اس کی تصویریں دیکھیں اور آپ اس کی تصویریں دیکھیں لیکن اس کے بدن کو تو آپ نے زخمی کر دیا اس کے بدن کو تو آپ نے تکلیف دے دی اس کو تو آپ نے جیتے جی ایک طرح سے مار دیا لیکن اس کی روح کی توانائی پورے پاکستان میں بولتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سینیٹر اور ہمارے میرے بہت ہی پیارے اجاز چوہدری صاحب اس سٹیالہ جیل میں میرے ساتھ جیل کے ساتھ ہی تھے پانچ سو دنوں سے زیادہ ہو گئے ہیں سینیٹر اجاز چوہدری صاحب جیل میں اور ہارٹ کے مریض ہیں اور سیمابیہ طاہر صاحبہ اور ہمارے وکیل انتظار پنجوتہ صاحب یہ سب کیا گناہ کیا ہے دیا پریزنرز آف کاشس ان کو نکالو ہوشکے ناخن لو پاکستانیوں پر رہم کرو پاکستان کے لیڈر کو بہرانے دو تاکہ وہ سفر وہاں سے شروع کر سکے جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا اور یاد رکھنا اس وقت پوری اسلامی دنیا میں تین چار دانے ہیں اور اس میں ایک عمران خان ہے یہ قوم اس آدمی کو زائع نہیں ہونے دیں گی انشاءاللہ عمران خان کا تو میرے مردان کی گلی گلی اور پاکستان کی گلی کچھے سے ووٹ ہے آپ عمران خان پر پرچہ کٹ رہے ہیں عوام آپ پر پرچہ کٹ رہی ہے جلد اس کا نتیجہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ جلد عمران خان صاحب میرا دل کہتا ہے جس طرح علیمہ آپا جس طرح بچھرا بی بی اور ہماری بہت سے لیڈرشپ باہر نکلی ہے خان صاحب باہر نکلیں گے اور آخر میں یہ بات بہت ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت سے سینئر پولیٹیشنز ان کی بہت بڑی قربانی ہے ان کی بات بڑی کم کی جاتی ہے شاہ محمود قریشی دو دفعہ کا وزیر خارجہ انہیں دو سال سے ڈیڑھ سال سے جیل میں وہ پڑھا ہوا ہے لوگ کہتے تھے قریشی عمران خان کو چھوڑ جائے گا قریشی نے ثابت کیا کہ اصلی اور نسلی ہے اور اسی طرح بزرگ ہماری ماں جیسی ڈاکٹر یاسمین راشد مریم صاحبہ سے پوچھنا چاہوں گا آپ کی جتنی عمر ہے اس سے زیادہ خدمت ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے لاہور کی اور پنجاب کی کی ہے سینئر خاتون اور دو تین دفعہ سابق وزیراعظہ میاں نواز شریف صاحب کو ہرا چکی ہے جب بھی میاں صاحب آتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ ان کو جیل سے ہرا دیتی ہیں جیل میں پڑی ہوئی ہیں میاں محمود الرشید صاحب سینئر وزیر پنجاب کے ایک آجز ملنگ آدمی وہ جیل میں پڑا ہوا ہے کیا گناہ کیا ہے میاں محمود الرشید نے کیا گناہ کیا ہے سابق گورنر چیما صاحب نے وفا کا پیکر ہے جب وہ جا رہا تھا اس کی تصویریں دیکھیں اور آپ اس کی تصویریں دیکھیں لیکن اس کے بدن کو تو آپ نے زخمی کر دیا اس کے بدن کو تو آپ نے تکلیف دے دی اس کو تو آپ نے جیتے جی ایک طرح سے مار دیا لیکن اس کی روح کی توانائی پورے پاکستان میں بولتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سینیٹر اور ہمارے میرے بہت ہی پیارے اجاز چودری صاحب اس سٹیالہ جیل میں میرے ساتھ جیل کے ساتھ ہی تھے پانچ سو دنوں سے زیادہ ہو گئے ہیں سینیٹر اجاز چودری صاحب جیل میں اور ہارٹ کے مریض ہیں اور سیمابیہ طاہر صاحبہ اور ہمارے وکیل انتظار پانچوتا صاحب یہ سب کیا گناہ کیا ہے دیا پریزنرز آف کوشس ان کو نکالو ہوشکے ناخن لو پاکستانیوں پر رہم کرو پاکستان کے لیڈر کو بارانے دو تاکہ وہ سفر وہاں سے شروع کر سکے جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا اور یاد رکھنا اس وقت پوری اسلامی دنیا میں تین چار دانے ہیں اور اس میں ایک عمران خان ہے یہ قوم اس آدمی کو زائع نہیں ہونے لے گی انشاءاللہ اب یہ ایک بات اذر میں نے شمس ہے آپ کا دشمن بھی جب ترقی کرتا ہے تو آپ سوچئے کہ وہ کیسے آگے جا رہے آج ہندوستان کی یادے سے زیادہ ان کی ٹرانسپورٹ خاص کر ان کی لوجسٹکس ساری تھرور ریلوے ہے آج پاکستان ریلوے کی حالت دیکھیں ایک مردہ گوڑے کی طرح ہے لوگ گھروں میں سالہ سال سے بیٹھ کے مفت کی تنخائیں کاٹ رہے ہیں لیکن وہ کیا کریں آپ ڈیوٹی دیں وہ ڈیوٹی کریں گے تو کوئی ایسیٹ آپ نے چھوڑے نہیں چھوڑا کوئی ادارہ آپ نے نہیں چھوڑا کوئی جگہ آپ نے نہیں چھوڑی اس ملک کا کیا بنے گا عمران خان کا آپ کیا کر لیں گے جب تک اللہ نے لکھا انشاءاللہ ورائے گا اور کوئی دنیاوی طاقت اس کو ہم سے دور نہیں کر سکتی ناظرین اکرام یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ناظرین جو قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف نعرے لگے تھے احتجاج کیا تھا پاکستانیوں نے تو اس پر حکومت کے کچھ لوگوں کے ضمیر دوبارہ سے زندہ ہو گئے اور انہوں نے جو اورسیز پاکستانی ہیں ان تمام کے شناختی کارڈ بلوک کر دی ہیں ناظرین اب جا کے ان کا ضمیر زندہ ہوا اس سے پہلے کئی ایسے واقعات ہیں جس پر ان کا ضمیر زندہ نہیں ہوا بہت سارے ایسے کیسز ہیں یہاں تک کہ ہاند صاحب کو گولیاں لکھی کے پی کے عوض پر دعویٰ بولا گیا چھوٹے بچوں کو اغواہ کیا گیا بہت سارے ایسے مقدمے ہیں لیکن ان کا ضمیر کبھی نہیں جا گا اس وقت اس لیے جا گا کہ کل کو ہم لوگ تو حکومت میں ہوں گے نہیں ہم لوگوں نے بھی تو باہر جا کر سیٹل ہونا ہے اگر کل کو یہی عساب کتاب رہا تو ہم لوگ باہر کیسے رہیں گے اصل وجہ تو یہ ہے ناظرین اس بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹس میں کیجئے مجھے دیں انجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ